آپ ہمارے لئے بہت کچھ کرتے ہیں مگر ہم نے آج تک آپ کے لئے کچھ نہیں کیا تو ہم آپ کے لئے کیا کر سکتے ہیں میرے لئے آپ ایک کام یہ کرو کہ میرے لئے دعا کرو اور میں بھی آپ کے لئے دعا کروں گا آپ باقی سب لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھو اور آپ کی دعا جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور میری بات کو غور سے سنو اور عمل کرنے والی بات پر عمل کرو یاد رکھنے والی بات کو یاد رکھو اور آگے بیان کرنے والی بات کو بیان کرو بس آپ کی یہی کنٹریبیوشن بہت ہے یہ عمل بہت ہے میں راضی ہوں اور آپ کا یہ عمل آپ کی بڑی کنٹریبیوشن ہوگی ہم آج کل کے حالات میں بندوں کو کیوں مرد الزام ٹھہراتے ہیں جبکہ اس میں اللہ کی رضا اور مشیق بھی تو ہو سکتی ہے مرد الزام کوئی نہیں ٹھہرا رہا بس کچھ لوگ غور و فکر کرتے رہتے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ ہر بات ضرور اللہ کی طرف سے ہوتی ہے لیکن پھر بھی انسان جائزہ لیتا رہتا ہے کہ یہ کیا واقعہ ہے ہر چیز کو اللہ کے حوالے کرنے سے جو نتیجہ ہوتا ہے تو جو صحبانے غور ہوتے ہیں اس پر وہ غور کرتے رہتے ہیں اب اللہ کی طرف سے دونوں طرح کے واقعات ہوتے ہیں اللہ کے حوالے کرنے والی جو بات ہیں تو ایک واقعہ سنو ایک آدمی کسی کے باغ میں چلا گیا اور بغیر اجازت کے عام کھانے لگ گیا تو مالک آ گیا اور اس نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو اللہ کے حکم سے عام کھا رہا ہے آپ کو اس میں کیا دکت ہے تو مالک نے چھڑی اٹھائی اور کہتا ہے کہ اللہ کے دوسرے حکم سے اللہ کا دوسرا بندہ یہ چھڑی استعمال کرنے کی بسم اللہ کرتا ہے تو بات اتنی ساری ہے کہ ایک واقعہ اگر اللہ کے حکم سے نافذ ہوتا ہے تو دوسرے آدمی بھی اللہ کے حکم سے ہی سوچتے ہیں آپ یہ بات کیوں نہیں دیکھ رہے اس لئے سوچ کا عامل آپ بند نہیں کر سکتے یہ چلتا رہے گا یہ جو سارے واقعات ملک میں ہو رہی ہیں تو کیا اس میں کوئی معنی پوشیدہ ہے یہاں تک کا واقعہ تو آپ کو سمجھ آ رہا ہے اگر کوئی سمجھ آ رہا ہے تو پھر گہرائی میں آپ کیوں جاتے ہیں کیونکہ یہ آپ کا پرابلم نہیں ہے اور جن لوگوں کا یہ پرابلم ہے ان کو جواب مل گیا ہے آپ کے لئے یہی ٹھیک ہے آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ واقعہ کیا ہو رہا ہے آپ یہ سمجھیں کہ سب ٹھیک ہی ہو رہا ہے کیونکہ جو آدمی کام میں لگا ہوا ہے ڈیوٹی پر جاتا ہے سوتا ہے نماز پڑھتا ہے وہ اتنا مصروف ہے اس کے لئے تو واقعہ کوئی نہیں ہے واقعہ تو ان لوگوں کے لئے ہے جن کے پاس وقت ہے دعا کرنے کا وقت ہے یا یہ ان کی ڈیوٹی ہے آپ کے لئے یہ واقعہ نہیں ہے سر یہ جو اس وقت ملک کی صورتحال ہے یہ جزا کی ہے یا سزا کی ہے جو اس وقت صورتحال موجود ہے آپ دیکھیں کہ جب خیال پر حب ستاری ہو جائے تو یہ جزا نہیں ہے آج خیال پر بوجھ پڑ گیا ہے غالباً اعمال جو ہیں ان کا نتیجہ نکل رہا ہے آج آپ کو دوسرے کے عمل سے پریشانی نہیں ہو رہی ہے بلکہ اپنے اعمال ہی اس قابل نہیں ہیں بات سختی کی طرف جا رہی ہے کہ اپنے اعمال بھی اچھے نہیں اور کوئی آدمی بھی نہیں جس کو یہ موقع ملے کہ وہ اس کے علاوہ بھی بات کریں آج کل کے حالات کا مقام ہی ایسا ہے یعنی لالج کا اور طاقت کا مقام ہے اور ایسے لوگ ہمیشہ ہی ایسے ہی کرتے ہیں اور ایسے لوگ ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں سارے ہی ایسے کرتے ہیں اپنے اپنے علاقے اپنے اپنی ڈومین میں ایسے ہی کرتے ہیں اس لیے یہ سزا کا وقت ہے مگر آپ فرماتے ہیں کہ صورتحال بہتر ہے انشاءاللہ تعالی صورتحال بہتر ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا ساری کافر ہو جائے تو مومن کے لیے مومن ہونے کی گنجائش رہے گی اس دنیا میں کوئی بھی خدا کو نہ مانے تو کچھ لوگ خدا کو مانتے رہیں گے اچھے آدمی کے لیے ہر وقت اچھا ہے اور برے آدمی کے لیے کوئی وقت بھی اچھا نہیں ہے بس آپ نے خود اچھا ہونا ہے انشاءاللہ تعالی وقت ہمیشہ ہی اچھا رہے گا یہ آپ کی وقت کے ساتھ ٹوٹل انوالومنٹ ہے وقت کے ساتھ کل معاملہ ہے اور آپ کی جواب دہی انفرادی ہے تو آپ اپنی ذاتی زندگی انفرادی طور پر دیکھیں کہ کیا ہے آج کل جھوٹ اور ظلم سے کیسے لڑیں آپ دیکھو کہ جہاں جھوٹ ایدز ایگزیسٹ نہیں کرتا وہاں ہر انسان اپنے جھوٹ سے خود بچتا ہے انسان میں صلاح کی ہمیشہ گنجائش رہتی ہے کسی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم دین سے کیسے محبت کریں کتنی محبت کریں اب آپ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ دین سے اتنی محبت کرو جتنی دنیا دار کوئی دنیا سے محبت ہے کہ وہ دنیا حاصل کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتا تو تم بھی کوئی دین حاصل کرنے کا موقع نہ چھوڑو تو جھوٹے کی صلاح کا یہ کہی طریقہ ہے کہ آپ اپنے سچ کو نہ چھوڑو وہ اپنا جھوٹ پکڑے رکھے آپ اپنا سچ پکڑے رکھو اور اس پر قائم رہو پھر ایک وقت آتا ہے یعنی حق آ جاتا ہے اور باطل چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جھوٹ کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ یہ بھاگنے کے لیے ہے سچا بن کر آپ کسی محول میں چلے جاؤ تو جھوٹ ٹھہر نہیں سکتا تو جھوٹ کو ڈیل کرنے کا یہ کہی طریقہ ہے کہ اسے سچ سے نکال دیا جائے جھوٹ کو جھوٹ نہیں نکال سکتا اس لیے جو آپ لوگ کرتے ہیں اس لیے جو آپ لوگ کرتے ہیں وہ تو غلط ہیں یہاں تو جھوٹ کو سچ کر دیا جاتا ہے تو آپ جہاں بھی جائیں بس سچا بن کر جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جھوٹ نکل جائے گا تو جھوٹ کو نکالنے کا یہ ایک ہی طریقہ ہے کہ سچے بن جاؤں سچ اور صداقت والی صادق لوگ صادق بن کر پوری دنیا پر چھا گئے ہیں صداقت گواہی ہے کسی اور طریقے کی بات نہیں ہے بلکہ صرف صادق کی بات ہے جو طاقت سچ کو پیدا کرتی ہے وہ طاقت باطل کو بھی پیدا کر دیتی ہے یہ آپ کا کام نہیں ہے جس نے سورج بنا کے کائنات کو چلانا ہے اس نے آپ کی نگاہ پہلے بنائی ہے اور سورج کو بعد میں بنایا ہے اب وہ روشنی خود بخود نظر آ رہی ہے نہ اس کا کوئی ثبوت ہے اور نہ فارمولہ ہے آنکھ کے ساتھ نظر لگا کے نظارے بنانے والا لطف لے رہا ہے تو نظارے بعد میں بنائی پہلے نظر بنا دی اس لئے صداقت کو پہچاننے کے لئے آپ کے پاس صداقت کا شعور آ جائے گا اور یہ شعور موجود ہے اب صداقت کا آغاز ہو رہا ہے جو کچھ آپ کر رہے ہیں آپ کو جو پریشانی ہے یہ جو صداقت دیکھنے کی تمنہ پیدا ہو گئی ہے یہ جو حالات کو بہتر دیکھنے کی تمنہ پیدا ہو گئی ہے یہ جو کنفیوزن دور کرنے کی خواہش پیدا ہو گئی ہے یہی جو صداقت کا آغاز ہے پھر جب وہ واقعہ ہو جاتا ہے تو قرار آ جاتا ہے اب یہ جو بے چینی پیدا ہو رہی ہے اس کا حل نکل آئے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب ٹھلیک ہو جائے گا